شملہ جلہ کے رامپور و آس پاس کے کشیتروں میں کرفیو میں ڈھیل دیتے ہوئے دبا سبجی و راشن کی دکانوں میں لائنیں دیکھنے کو ملی لوگوں نے کرونا سے بچاؤ کے لیے کرفیو اور لوک آؤٹ کا سمرتن کیا لیکن دبا کی دکانیں و انے تتکالک سیواؤں سے جڑے سنستان کرفیو کے دوران بند ہونے سے لوگوں میں بھی نراج گی رہی لوگوں کا کہنا ہے کہ رامپور کا مہاتمہ گاندی چکتسا سیوہ پریسر کھنیری رامپور کے ساتھ لگتے چار جلوں کو سوسطے سیوہ پردان کرتا ہے لیکن کرفیو کے دوران یہاں دوائی کی دکانیں بند رکھنے کے نردیش سے مریجوں کو دکھ کرتے ہوئیں خاص کر جیون رکشک دوائیاں نہ ملنے کے کارن مریجوں کے جیون سے بھی کھلوار ہو رہا ہے انہوں نے دوائی کی دکانوں کو کھولنے میں چھوٹ کی مانگ کی اس کے علاوہ صبح گرامین علاقوں سے دودھ لے کر آنے والی گاڑیوں کو واپس بیجے جانے سے بازار میں دودھ کی آپورتی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ پیکٹ دودھ کے ستان پر یہاں دودھ کی اپلبدہ ادھک ہونے سے شہرک شیطروں کی دودھ کی آپورتی گرامین علاقوں سے ہی ہوتی ہے اس طرح شملہ جلہ کے رامپور کے ساتھ لگتے جگات کھانا برو اور آس پاس کی پنچائتوں کا کندر بندو رامپور ہے لوگ رامپور سے ہی سبھی جرورتیں وہاں خادے سمگری کی آپورتی کرتے ہیں لیکن کرفیو میں ڈھیل کا سمیں رامپور اور ستلوج اس پار کلو جلہ میں الگ الگ ہونے کے کارن ایک دوسرے جلے کی سیماوں میں جاتے ہوئے لوگوں کو پلٹ کے ڈنڈوں کا شکار بھی ہونا پڑ رہا ہے لوگوں نے کشیطر کی کرفیو کی ڈھیل کی سمیں کو بڑھانے کی مانگ بھی کی ہاں ہمارا پیسنٹ م火ٹی ہوتا ہے تو ایکس وائی چیئرمنٹ نگر پرشید رامپور بشہر جس طرح سے پورے بھارتوش میں لوکاوٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ رامپور بشہر میں بھی اس کا اثر دکھنے کو مل رہا ہے سب لوگ جو ہے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہماری جو سمسے ہیں سرکار سے ہماری ڈمانڈ ہے پرشاشن سے کہ جو دھود کا جو خاص کر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دھود کے بغیر نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم نے جو لوکاوٹ کیا ہے بچوں کو بچانے کے لیے انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے کیا ہے لیکن کل رو رو کے بورے حال ہوئے چھوٹے بچوں کے تو یہ دھود کی جو یا تو پہلے بتائیں سوچت کیے کہ دو دن کا دھود جو ہے آپ پہلے لے کے رکھیں اس کے ساتھ جو راشن اور یہ دوبائیاں خاص کر جیسے ہمارا شوگر ہے ہارٹ کے پیشنٹ ہے دور دراز سے یہاں پر آتے ہیں ایک نیری ہسپٹل میں ان کو دکت پڑ رہی ہے دو گھنٹے میں کیا پتہ کب جیسے پیشنٹ آئے دو گھنٹے میں تو آیا گا نہیں بھئی یہ آٹھ سے دس بجے کے بیج پیشنٹ آئے گا اس کے بعد کہاں جائیں گے وہ تو ان کو بھٹکنا پڑ رہا ہے دعائیوں کے لیے یہ دعائیاں ٹائم سے لوگوں کو ملے یہ پورا بارہ گھنٹے کم سے کم کھلنی چاہیے تاکہ لوگوں کو دکت نہ پڑے اور راشن اور سبجیاں لوگوں کو ملے اور اس کے ساتھ ساتھ گیس لینڈر گیس لینڈر کی بڑی کمی ہیں لوگوں کو اور گیس لینڈر کی سپلائی بھی ملنی چاہیے یہ ہماری پرکاشن سے مانگ ہے جنتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے thank you منتری جی اور خاص کر اپنے مکہ جو ہمارے مکہ منتری جی ہے ہیمچل پردیش کے مہدے میری آپ سے ایک گزارش ہے یہ جو کلوڈسٹی کا ایریا جو راہمپور کے ساتھ ہے بروج گات خنا یہ سامنے سامنے والا ایریا جو ہے یہ راشن پانی کا ٹائم جو ہے پبلی کا ایک ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا ایسا میچنگ ایوار پار جو یہاں راہمپور میں جو ٹائم ہے وہ ہے ساڑے آٹھ سے ساڑے دس گیارہ بجے تک ہے اب یہاں گیارہ بجے جو ہے ٹائم کلوز ہو گیا ہے آنا جانا پبلی کا اور پولیس وارے دنڈے سے مار رہے ہیں اور جو کلو کا جو ٹائم ہے پار ٹائم ہے دس سے ایک بجے کا تو یہ پبلی کا بیچ میں بیچ میں فسری ہے کریپ کر کے آپ اس کو سمدھان نکالیں یہ راپور بروج گاتھ کانا کی جو ہے ٹائم جو ہے راشن پانی کی جو پرچیجنگ کی ہے ایک ہونا چاہیے یہ بہت بڑی سمسے کا کاران بن رہا ہے ہر کئی پٹے جارے پولیس کے ہاتھوں بن دے ہم پولیس کے نیوموں کا میں تیہ دل سے پالن کرتی ہوں بٹ اس میں جو ہے گریب لوگ پٹے جارے ہیں جو صوبہ کمانے والے جو شام کو کھاتا تھا وہ آج کی ڈیٹ میں بکھا ہو رہا ہے اور اس کا پریوار بچے کو پوشیت ہو رہے ہیں کریپیا اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ راپور اور بروج گاتھرنا کی ٹائم ایک کی جائے دنیا کچھ پرام ہے میں بروج سے آیا ہوں میرے ماما شریمی سورام جی گونشلات یہاں ایڈمنٹ ہے دوائیاں کی دکانے صوبہ آرام گیتے یہاں ساگر سٹور ہے میٹکل سٹور وہاں اس ٹائم دکان بند تھی شٹر ڈاؤن تھا خود وہ ایس ڈی ایم کے پاس پروشیل آن لکھ دی گئے تو ہمارے کو بہت دکھتے آئی شام ہمارے کو پانچ بجے دعائیاں ملی کیوں ہی بہت سارے لوگ تھے مارے ساتھ آر بھی کیونکہ جو کارڈ پر دعائیاں ملیتی ہے وہ پاریز ملتی ہے اس دکانے دو ڈائی بجے ملتا کھولی رینے چیتا آکے ہم دو ڈائی ہیں سبی ڈی لیت ساتھ